ایم ایس آفیس ہوتا ہے وہ ایک پیکیج ہوتا ہے ورڈ پورسیس کا اس کے اندر مختلف جو ہیں وہ سب پیکیج ہوتا ہے جیسے مائکروسافٹ ایم ایسا مطلب مائکروسافٹ مائکروسافٹ جو ہے ورڈ ہو سکتا ہے مائکروسافٹ ایکسل ہوتا ہے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہوتا ہے یہ بہت کومن ہے اس کے علاوہ اور بھی پیکجز ہوتے ہیں اچھا ایم ایس ورڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے خالی ٹیکسٹ جو لکھنا ہو ہم نے جو ہے کوئی پیپر لکھنا ہے ہم نے کوئی اسائنمنٹ بنانی ہے تو ہم موسٹلی ایم ایس ورڈ کو یوز کرتے ہیں جو ایکسل ہوتا ہے وہ گرافیکل جو گراف وغیرہ بنانے کے لیے یا ہم نے ٹیبل بنانے ہیں دوسرے کو کمپیر کرنا ہے یہ کائلی میوٹ کر دیجئے گا تو جو ایکسل ہوتا ہے وہ میتھمیٹیکل ٹیبلز وغیرہ کے لیے یا ایون اس کے اوپر گراف وغیرہ بھی ہم بنا سکتے ہیں جو پاور پوائنٹ ہوتا ہے وہ جیسے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سلائیڈیں شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے لیکچر پرپیر کرنا ہے اس کے اہم پوائنٹس جو ہیں آپ نے نوڈ کرنے ہیں اور اس کو آپ نے لکھنا ہے اس کے لیے ہم جو ہے ایم ایس پاور پوائنٹ یوز کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم جو ہے ورڈ کی بات کریں گے ایم ایس ورڈ کی بات کریں گے تو میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کر رہا ہوں تو یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ میرا ورڈ کی ایک فائل نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پہ میرا کرسر ہے یہ آپ کی جو ہے نیم کی یہاں پہ نام وغیرہ لکھتے ہیں جس نام سے آپ نے فائل کو سیو کیا ہو جیسے میں نے فرسٹ یوز کے نام سے اس فائل کو سیو کیا تھا تو یہ اس کو نیم بار کہتے ہیں یہ آپ کی نیم بار آ لی یہ جو ہے یہاں پہ آپ کے مختلف قسم کے جو ٹیبز آ رہے ہیں ایک فائل کا ٹیب ہے یہ ہوم کا ٹیب ہے انسرٹ کا ٹائب ہے ڈیزائن کا ٹائب ہے یہ مختلف ٹیب آ رہے ہیں آج ہم ہوم کے ٹیب کو تھوڑا سا دیکھیں گے ٹھیک ہے جی یہ نیچے ایک ٹیکس لکھا ہوا ہے اس میں یہ میں کوئی ٹیکس لیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہاں جو میرا کرسر نظر آ رہا ہے یہ آپ کا فونٹ کا سٹائل ہے کہ آپ جو جو ٹیکس لکھنا چاہ رہے ہیں اس کو کس خط کے اندر آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ کیلیبری بوڈی کا آ رہا ہے میں نے کوئی سلیکٹ یہ مطلب اس کو آپ نے کسی پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلے ٹیکس سلیکٹ کرنا پڑتا ہے جیسے میں نے یہ بٹیس کمپیوٹر کا ٹیکس جو ہے وہ سلیکٹ کیا اور میں یہاں سے میں نے دیکھا کہ یہ کیلیبری بوڈی کا آ رہا ہے اگر میں یہاں سے فونٹ سائز یہ ٹراپ ڈاؤن لسٹ سے میں فونٹ سائز یہ سٹائل چینج کر رہا ہوں در نظر پہ بھی نہیں آ رہا جی کن کے لڑکیوں کو سکرین شوٹ نہیں ہو رہا نہیں آ رہا نظر سکرین شوٹ تو یہاں سے جو ہے مجھے تو آ رہا نظر وہ آپ کے یہ کس طرح پوسیبل ہے کہ مجھے سگنل دیکھ چی ہوگا ہاں جی وہ سگنل کا عشق ہے کہ سکرین تو میں شیئر کر چکا ہوں اگر میرے ہنڈ پر پرابلم ہوتا تو کسی کو نظر نہ آتا اگر میرے ہنڈ پر پرابلم ہوتا تو کسی کو بھی نظر نہ آتا اس کو نظر نہیں آ رہا آپ کو بتا دیں بلر نظر آ رہی ہے وہ آپ کے سگنل کی وجہ سے ہے اس میں اگر بلر نظر آ رہی ہے تو آپ کے موبائل کے یا انٹرنیٹ کے جو سگنل ہیں ان کا پرابلم ہے ٹھیک ہے یہ میری کوشش میں کروں گا ایسے کہ اس کو میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں اس کو تو میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ اس کو چڑھا دوں گا اور آپ کو لنک اس کا سینٹ کر دوں گا اگر آپ کو بلر نظر آ رہا تو ٹھیک ہے یہ مختلف فونٹ سائز ہیں اب دیکھیں کہ جیسے جیسے میں فونٹ سائز کو تبدیل کر رہا ہوں یہ سٹائل اور وہ طریقہ کار چینج ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ایک ٹیب ہو گیا فونٹ سٹائل کا اس کے ساتھ ایک ٹیب ہے اس کے اوپر فونٹ کا سائز ہے چھوٹا ہو بڑا ہو کون سا فونٹ کا سائز سٹائل ہے ایک سائز ہے سٹائل میں آپ کو میں نے بتایا کہ بہت سارے قسم کے جو ہیں وہ سٹائل پڑے ہوئے ہیں اب سائز میں یہ ہے کہ آپ نے ایک سپیسیفک سٹائل جو ہے وہ چوز کر لیا اب آپ نے اس کو بڑا چھوٹا کرنا ہے یہاں پہ اس وقت گیارہ آ رہا ہے میں اس کو بارہ کر دیتا ہوں اگر اس میں کچھ چودہ کر دوں گا تو اور بڑا ہو جائے گا میں اس کو دس کر دیتا ہوں تو وہ پہلے سے جو ہے وہ کم ہو گیا نو کر دیا تو اور چھوٹا ہو گیا آٹھ کر دیا تو اس سے بھی چھوٹا ہو گیا تو یہ آپ کا جو ہے کس طرح آپ کا فونٹ سائز بڑا زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے یہ یہاں سے آپ سٹ کرتے ہیں اب اس کے نیچے یہ بی کا ایک ورڈ آ رہا ہے بولڈ ٹھیک ہے آپ نے ایک ٹیکس لکھا آپ اس میں ایک سپیسیفک ورڈ کو جو ہے وہ آپ کو ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ جیسے یہ ورٹ اس کمپیوٹر ہے تو اس میں جو کمپیوٹر کا ورڈ ہے وہ تھوڑا پرومینٹ نظر آئے دوسروں سے تھوڑا سا آئے تو اب اس کو بی یہ یہاں سے اس بار میں جا کے ہوم میں جا کے بی پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ورٹ اس سے اور کمپیوٹر ان دونوں میں اب یہ جو کمپیوٹر ہے وہ پرومینٹ ہو گیا کلیر ہے جی ٹھیک ہے اب لیکن بولڈ کو یا کلیبری سٹائل یا جو آپ کا فونٹ سٹائل ہے یا فونٹ سائز ہے یہ امپلیمنٹ تب ہوگا کہ جب آپ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے اب میں نے یہ پورے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے میں نے فونٹ سائز کو آہ چینج کیا تو اب یہ جیسے میں کر دیتا ہوں اس کو ٹائمز نیو رومن کر دیتا ہوں تو یہ سارا جو آپ کا ٹیکس جو میں نے سلیکٹ کیا وہ سارے کا سارے کا سٹائل چینج ہو گیا اگر میں صرف کسی خاص جو ہے وہ کریکٹر کا یا خاص لائن کا ہی کرتا ہوں چینج تو وہ صرف اس پہ جو ہے وہ اسی پر ہی اثر انداز ہوگا یہ کلیر ہو گیا جی ہے کتنا آپ سلیکٹ کریں گے ٹیکسٹ وہ جو چینجز ہوں گی وہ صرف اسی ہی کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گی کلیر دی چاہے وہ یہ دیکھیں کہ میں نے اگر سارا ہی چینج کر دیا یہ میں نے سارا سلیکٹ کیا اور میں نے اس کا سٹائل جو ہے اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ میں اس کو چینج کر رہا ہوں تو یہ کیونکہ میں نے سارا سلیکٹ کیا سب کے اوپر یہ اس کا امپیکٹ پڑھ رہا ہے اور اگر میں خاص کوئی سپیسیفک جو ہے لائن یا سپیسیفک ورڈ شوز کروں گا تو وہ اسی پہ ہی امپلیمنٹ ہوگا ٹھیک ہے جی بی جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ بولڈ سے ہے کہ وہ پرومینٹ ہو گیا تو جتنا میں ٹیکس سلیکٹ کروں گا وہ اس کو بولڈ کر دے گا اس کے ساتھ آئی آ رہا ہے آئی کہتے ہیں اٹیلک آئی اور اٹیلک اور یہ کچھ لوگ ٹیڑھا رسم الخط میں تھوڑا سی ورڈوں کو ٹیڑا ٹیڑا لکھتے ہیں تو اس کو اٹیلیک سائز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اگر کوئی ورڈ کو اٹیلیک میں لکھنا ہے کوئی اس کو ٹیڑے سٹائل میں لکھنا ہے تو ہم اٹیلیک کا جو یہ بٹن ہے اس کو پریس کریں گے جیسے میں نے سوفیر کا ایک ورڈ یہاں پہ سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں جو ہے وہ آئی پریس کیا تو یہ دیکھئے گا کہ یہ سوفیر دوسرے ورڈ جو ہے وہ سیدھے لکھے ہو لیکن جب سوفیر جو ہے وہ اٹیلیک سٹائل میں آتا ہے کلیر جی یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی question ہو اگر کوئی آپ کو ساری سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی question ہو تو آپ مجھے فورا جو ہے مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کلیر جی کسی کو بھی اگر کوئی problem ہے کوئی question ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اور اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ آپ کی blur ہو رہا ہے تو اس کا پھر wait آپ کو کرنا پڑے گا میں انشاءاللہ جو ہے نا اس lecture کو upload کرتوں گا ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ یہ آئی کے ساتھ you آ رہا ہے you ہے underline کسی specific word کو کسی line کو اگر آپ نے underline کرنا ہے تو اس کے لیے آپ جیسے میں اس line کو underline کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو press کروں گا اور یہ پوری کی پوری line جو ہے وہ آپ کی underline ہوگی ٹھیک ہے یہاں یہ بات بھی ہے کہ آپ نے بیق وقت کسی کو کسی ایک word کو یا ایک line کو آپ نے bold بھی کرنا ہے italic بھی کرنا ہے اور underline بھی کرنا ہے تو یہ سارا کام آپ کر سکتے ہیں اس line کو میں underline کر چکا ہوں اگر میں i press کروں گا تو italic بھی ہوگی اور اگر bold کر دوں گا b press کروں گا تو یہ اس کے ساتھ ساتھ bold بھی ہوگی اب یہ line bold بھی ہے italic بھی ہے اور آپ کی جو ہے وہ underline بھی ہے clear ہے جی اب یہاں پہ یہ font size کے ساتھ یہاں ایک اے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اوپر کی طرف ایک ہیٹ ہے اوپر کے رخ میں ہیٹ ہے ایک ساتھ اے نظر آ رہا ہے اس کے نیچے کے رخ میں ہیٹ ہے تو یہ ایکچول آپ کے font size کو کم کرنے اور زیادہ کرنے جس کے اوپر کی طرف ہیٹ بنا ہوا ہے وہ font size کو بڑھاتا ہے جیسے اسی line کے اگر بات کر لیں تو میں اگر اس کو press کروں گا تو اب اس وقت ہمارے پاس 12 font size چل رہا ہے next جو font size ہے اس list کے اندر وہ 14 ہے تو اب اس کو اگر میں press کروں گا تو یہ automatically 14 پہ چلا گیا ٹھیک ہے پھر press کروں گا تو اگر 16 ہے تو 16 پہ ام next 18 ہوگا پھر press کروں گا تو 18 پہ چلا جائے گا یہ جو ہے نیچے کی طرف جو head سا بنا ہوا ہے اس پہ click کروں گا تو یہ scroll list میں جو پچھلا font size ہوگا 18 سے پہلے جو تھا وہ 16 تھا یہ اس کو 16 کر دے گا پھر press کروں گا تو یہ 14 کر دے گا پھر press کروں گا تو یہ 12 کر دے گا clear ہے جی اس کا بھی clear ہے جی چیسے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ایک بڑا ہے اور چھوٹا ہے یہ case کہ ان کے نیزے آپ لوگ کوئی heading لکھتے ہیں جیسے میں نے یہ heading لکھی machine cycle microprocessor system clock اگر آپ چاہے رہے ہیں کہ ان میں ہر machine کا m بڑا ہو ہر word کا جو پہلا word ہے وہ بڑا ہو یا سارے کے سارے word جو ہیں مجھے type بھی دوبارہ نہ کرنے پڑے اور ان کو میں سارے wordوں کو capital کر دوں تو وہ اس کا option یہاں موجود ہے یہ جو a بڑا اور a small ہے اس پہ ہم click کرتے ہیں تو یہ اگر یہ کیا ہے کہ اگر ہر word کا جیسے یہ لکھا ہے capitalize each word machine کا m بڑا ہو جائے گا cycle کا c بڑا ہو جائے گا microprocessor کا m بڑا ہو جائے گا system کا s بڑا ہو جائے گا clock کا c بڑا ہو جائے گا اگر میں اس کو select کرتا ہوں ہو گیا جی مجھے دوبارہ type نہیں کرنا پڑا مجھے small m delete کر کے capital m نہیں کرنا پڑا مجھے c کو delete کر کے c capital نہیں کرنا پڑا حالی اس option سے میں نے کر لیا اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میرے سارے اس line کے سارے کے سارے words جو ہیں وہ capital ہو جائیں یہ small تھے یا جس طرح یا یہاں پہ پہلا word capital تھا باقی سارے small تھے تو میں اگر اس upper case کو جو ہے وہ click کروں گا تو یہ سارے کے سارے آپ کے جو word ہیں وہ upper case کے اندر چلے گیا آپ کے جو ہے وہ capital ہو گیا اب یہ capital ہے تو اگر میں اس کو lower case کے اندر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو ہیں پورے کی پوری line ہی اس میں کوئی word capital نہ ہو تو میں یہ lower case کے اوپر click کرتا ہوں وہ سارے آپ کے جو word ہیں وہ lower case کے اندر آگئے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلا option sentence case sentence ہی ہوتا ہے کہ sentence میں جو سب سے پہلا word ہوگا this is my class اس میں سب سے پہلا word this ہے اور this کے اندر بھی سب سے پہلا جو word ہے وہ t ہے تو وہ صرف capital ہوگا باقی سارے word جو ہیں آپ کے وہ سمال ہوں گے تو اگر آپ sentence case کے اوپر click کریں گے جیسی سارے lower case میں تھے یا جو ہے وہ سارے upper case میں تھے تو میں نے یہ پہلے والا select کیا sentence case تو آپ کے سارے جو ہیں وہ سمال کے اندر آگئے لیکن آپ کا جو پہلا ہے m وہ اس نے capital کر دیا جیسے کہ آم sentence کے اندر ہوتا ہے clear ہے جی ٹھیک ہے اب یہاں پہ جی آپ نے کوئی mathematical equation جو ہے وہ لکھنی ہے جیسے آپ لکھتے ہیں آپ لوگ کسی کا science کا background ہے chemistry سمپل سا فارمولہ ہوگا ہی پانی آپ لوگوں نے سنا ہوگا جی سر ٹھیک ہے تو اگر میں لکھوں تو ایسے نہیں لکھا جاتا یہ تو غلط ہو جائے گا اس طرح نہیں ہوتا جبکہ وہ ایچ کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کا ہوتا ہے یہ سمال ہوتا ہے نیچے کر اس کی بیس کے اندر ہوتا تو اس کے لیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب سکرپٹ اگر میں اس کو کر دوں گا تو یہ دیکھیں اب یہ پانی کا فرمولہ بن گیا ایسے ہی لکھا ہو کیا جی سور ٹھیک ہے تو یہ سب سکرپٹ جو ہے آپ کسی سپیسی ورڈ کو سمال لیکن اگر میں نے اس کو جو ہے یہ سب سپیسی لگا دیا تو یہ اس طرح کا بن گیا ٹھیک ہو کیا اور بعض وقت آپ کو کسی چیز کی پاور لکھنا ہوتا ہے جیسے آپ سے کوئی کہے کہ 2 ریز پاور 9 ٹھیک اب 29 بن گیا 29 اور چیز 2 ریز پاور 9 زمین آسمان پاور پاور ہو گیا یہ رہی جی سر ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پہ نیچے یہ فارمیٹنگ کا آرہا ہے یہ 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 میں کوئی چیز سیلیکٹ کی اور یہ میں اس کے کلر کو چینج کر رہا ہوں پہلے بلیک تھا میں جہاں سے جو کلر سیلیکٹ کروں گا وہ جو پہ وہ implement ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ ابھی فیچرز ہیں کم بات میں ڈسکس کرتے ہیں یہ موٹے موٹے جو ہمیں ہمارے زیادہ استعمال میں ہوں گے ہم اس کو کرتے ہیں یہ کوئی میں نے ٹائٹل لکھا یہ میں ایک لکھا اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا آسانی سے نظر آئے گا کہ اگر میں اس کو یہ والا سٹائل کر دیتا ہوں تو یہ یہ یہاں تک لائن ہے لیکن اس سیٹنگ کی وجہ سے اس نے یہاں اس کو فکس کر دیا اور پھر یہاں جائیں گے جو لائن جو آپ کی چھوٹی ہے یا بڑی ہے اس کو درمیان سے سٹارٹ کرے گا آپ یہ درمیان والی جو لائن ہے اس کو یہاں سے بھی جیسے جیسے اردو کے اندر ہم کرتے ہوتے ہیں اور یہ جیسے انگلیز میں کرتے ہیں یہ آپ کی میڈ میں کرتی ہے اور یہ لائن جو آپ کی ہے یہ اس کو بڑا سمود قسم کا آپ کا پیراکراف بنا دیتی ہے یہ والی لائن میں اس کو یہاں پر implement کرتا ہوں یہاں اس طرح بلکل سمود یہاں پر مارجن ہے وہ اتنا ادھر ہی مارجن ہے اور بلکل بڑا فٹ قسم کا اس نے آپ کی سپیس بغیرہ ہیں اس کی لائن کو بڑا آب ہو کے آپ کا بڑا فٹ قسم کا جو آپ کو ٹیکس جو ہے وہ ڈس پلیر کرا دیا جیسے میں کہتا ہوں کہ جی کیا نام ہے information processing cycle یہ اس کے کتنے کتنے اس کے ہوتے ہیں steps ہوتے ہیں جی بتائے گا کوئی information processing cycle پڑا آپ نے جی پڑا ہوا ہے کسی نے آواز آرہی آپ کو نہیں پڑا ہوا پڑا ہوا تو یاد نہیں ہے جب میں question کہتا ہوں سب کہتے ہیں بالکل سب کچھ clear ہے اچھا چلیں یہ ہوگیا جی input output اور یہ storage یہ یاد آرہ ہے پڑھائی 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 تھا جی جی یہ کلاس میں پڑھائی ہے وہ بھی ہمارے exam میں آنے ہے اور جو online بڑھ رہے ہیں وہ بھی آنے ہیں تو آپ کلاس والے بھی یاد رکھتے ہیں پڑھائی ہوا ہے میں صحیح نوڈ کیا ہوئی چلیں کوئی نہیں اچھا اس میں میں بتا چار پوائنٹس چار بلٹ ان کے ساتھ لگی اس جو ڈاٹ ہے تو یہ اب ان کے ساتھ بلٹ لگی یا میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ نمبر آجائے نمبر آجائے تو میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ نمبر آگئی information processing cycle آگئے اس کا number one جو ہے وہ آپ input ہو گیا number two processing ہو گیا number three output for storage for storage جی یہ آپ نے اگر اپنے paragraph کو بھی لگا سکتے ہیں specific points کو بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جو ہے اس طرح ہم numbering وغیرہ اس پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ section اور sub sections ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے کہ اگر یہ input کے اندر میں کہتا ہوں کہ پردر جو ہے وہ میں یہاں پہ tap دوں گا تو یہ point بن جائے گا یا اس dot کے ساتھ آجے گا input کے اندر آگے کیا چیزیں ہوتی ہیں کی جسے ہم نے کی بورڈ input devices کی بات کر لیں تو اس میں کی بورڈ وغیرہ آگیا اس میں جو ہے وہ ماؤس آگیا اس میں جو ہے وہ ڈیجیٹل کیمراز آگیا وغیرہ وغیرہ تو یہ section در section یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کرنے سے مطلب ہم نے جو ہے وہ multi level جی ہم نے multi level languages جو ہے وہ اس کو ہم نے بنا کے clear ہے جی سر ٹھیک ہے تو اچھا اب ہم نے اپنے document کے اندر اگر کوئی draw کرنا میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں اس میں بتا رہا ہوں زیادہ important چیزیں باقی detail میں تو اس کی بہت ہیں ہم اس پہ چاہے اس کو thoroughly اگر ہم نے study کرنا ہو تو ہم تو کئی lecture اس پہ سکتے ہیں thoroughly میں مختصر آپ کو یہ کہ مجھے کہا گیا آپ table draw کریں تو میں insert کے اندر جاؤں گا یہاں table اس کے کتنے روز ہوں اور کتنے column ہوں یہ میں select کروں گا اب میں نے یہاں پہ دو rows اور column select کے نیچے آپ کو نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے چار خانے ہو گئے اب میں اس کو یہ select یا یہاں پہ میں insert table کے اندر جا کے میں یہاں پہ خود لکھ کے specify کر سکتا ہوں کہ مجھے کتنے column چاہیے دس چاہیے مجھے کتنی rows چاہیے بیس چاہیے اور آٹوں ہوں اور یہ میکس کرتا ہوں گا تو یہ میرے پاس جو ہے required table آگیا ٹھیک ہے ٹھیک ایک اور ہوتا ہے watermark میں نے کچھ background کے اندر لکھنا ہے تو میں insert یہاں پہ آ رہا ہے design کے اندر یہ watermark آ رہا ہے کہ میں ایک document بنایا میں لکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ confidential ہے ڈاؤ copy کہا گیا میں خود اپنی طرف سے کوئی جو ہے وہ watermark لکھنا چاہ رہا ہوں watermark picture watermark ہے یا جو ہے وہ text watch میں کچھ بھی اس پہ لکھنا میں نے ٹکس لکھ پردو آہ پردو آہ آہ سٹر آئی کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے background میں نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے اندر ایک watermark آ گیا background پہ مدم سی پورے page کے اوپر لکھایا اردو semester three جی سر نظر آ رہا رہا تو یہ watermark ہو گیا اور اگر اس کو remove کرنا ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم design کے اندر جائیں گے ہم watermark کے اندر جائیں گے اور یہ option آ رہا ہے کہ ہم نے remove کا اور میں اس کے click کروں گا تو یہ watermark clear ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے پیج کیا margin set کرنا ہے پیج جو ہے اس کی ویڈ سیٹ کرنی ہے کہ میسیج آپ کو select کر بتاتا ہوں کہ یہ مرافق اچھا یہاں سے سب سے important بات یہ جو ہے word کے حوالے سے کہ آپ نے اپنا program جو بھی آپ type کر رہے ہیں اس کو وقت ا وقت تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد save کر رہنا ہے mostly یہ ہوتا ہے کہ آپ دیسٹوپ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور light چلی جاتی ہے یا کوئی اور چیز بنتی ہے تو آپ نے چار page ٹائپ کی ہے لیکن آپ save نہیں کیے تو آپ ساری جو محنت ہے وہ غیرت گئی تو ساتھ ساتھ آپ shortcut اس کا ہے control s یا آپ control s press کریں گی یا یہاں پہ file میں جا کے یہ save option ہے کہ آپ file کے اندر گئی وہاں یہ save option آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے click کیا تو اب یہ ہمارا یہاں تک جو ہم نے changes کی ہیں وہ ساری save ہو گئی اب اگر light چلی جاتی ہے یا اس کے بعد مزید ہم save نہیں کرتے تو یہاں تک ہمارا data save ہے آگے اگر ہم save کریں گے تو وہ مزید save ہوگا نہیں تو نہیں save ہوگا clear ہے جی اس لیے آپ نے یہ important کام ہمیں بھی سب سے باٹم کے اوپر ون انچ اور رائٹ کے اوپر بھی ون انچ ہے لیپٹ کے اوپر بھی ٹاپ کے اوپر بھی یہ ہماری چل رہی ہے میں اس کو اگر نیرو کنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا جو پیج ہے اس کے اوپر بن گئی اور میرا جو پیج ہو گیا وہ جو ہے اس کی تھوڑی حیعت جو اس کی شکل ہے وہ شیپ شینج ہو گئے ٹھیک ہے مارجن میں اور بہت ساری ہیں آپ کسٹم پہ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا بھی مارجن رکھ سکتے ہیں اوپر سے تھوڑا ہو اوپر سے زیادہ ہو اپنی مرضی کا ساری سپیسنگ آ رہی ہے پوائنٹ پائیو کی ون اور ایسے ٹاپ ون ہو لیفٹ آپ کا پوائنٹ سیون پائیو ہو بوٹم آپ کا ون ہو کوئی بھی آپ اس میں سیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن ہماری جو نورمل ہوتی ہے جو ہم بائی ڈی فال آپ کے ورڈ کے پر ہوتی ہے وہ ون کی ہوتی ہے کہ رائٹ سائٹ پہ بھی آپ کا جگہ چھوٹی ہوئی ہے لیفٹ سائٹ پہ بھی اوپر پہ بھی اور نیچے بھی ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ جو ہے دوسرا جو ٹیب ہے وہ دو طرح کی جو ہے ہوتی ہے جو بائی ڈی پار ڈی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پور ٹھیک ہے اس کو پورٹریٹ کہتے ہیں جیسے موبائل آپ نے سیدھا پکڑا ہوا ہے اس کو پورٹریٹ فیز کہتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ہوریزنٹل کر دیتے ہیں اس کو آپ پوری سکرین دیکھنے کے لیے اس کو ہوریزنٹل کر دیتے ہیں تو اس کو کر دیتا ہوں تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ پیج آپ نے جیسے موبائل کا چینج کیا اسی طرح سمجھیں کہ آپ نے اس کا بھی چینج کر دیئے یہ آپ کو فرق نظر آگیا کہ ابھی میں اس کو پورٹیٹ کر رہا ہوں تو یہ یہ میوٹ ہو جائیں اس کے بعد یہ سائز آگیا جو ہمارا عام طور پہ ہم پرنٹ جو نکالتے ہیں وہ اے فور سائز پہ نکالتے ہیں جو ہمارا عام پیپر ہوتا ہے جس پہ ہم کمپیوٹر کا کوئی پرنٹ نکالتے ہیں وہ اے فور ہوتا ہے لیکن اگر آپ کچھ جو ہے فوٹو کافیر کے پاس چاہیں تو وہ عام سائز سے تھوڑا سا بڑا پیج ہوتا ہے اس کو لیگل پیج کہتے ہیں یہ مختلف قسم کے جو ہے آپ نے جو پرنٹ نکالنا ہے وہ کون سے پیج کی سیٹنگ کے ساتھ ملہب آپ نے لیگل پیج ڈالا ہوا ہے اور اگر ادھر آپ پرنٹ کی کمانڈ دیتی ہے کہ آپ ایک فور پیج نکالنا ہے تو آدھا پیج آپ کا خالی ہو جائے گا تو بہتر یہ ہوتا ہے جب آپ نے پرنٹ نکالنا ہے تو جو پیج آپ پرنٹ کے لیے یوز کر رہی ہیں اسی کی سیٹنگ ہو تاکہ آپ کا میکسیمم پیج ہے وہ استعمال ہو سکے تو یہاں پر مختلف جو ہے وہ اس کی قسمیں ہے لیٹر اور اے فور آلماس برابر ہوتا ہے اے فائی جو ہوتا ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اے تھری اے ٹو وہ بہت بڑے ہوتے ہیں یہ کافی لمبی ڈیٹیل ہے کہ جب آپ نے کوئی بڑے پیج پر کوئی اپنے ڈرائنگ وغیرہ جیسے گھروں وغیرہ کی جو ہوتی ہیں تو اس پیج لینا ہو تو بہت بڑے پیج پہ لیں گی اور اگر آپ جو ہمارا نورمل ہے وہ اے فور یا آپ کا جو ہے پیج ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے جو آپ جو موسٹلی یوز کرتے ہیں ڈاکومنٹ عام طور پہ وہ آپ یوز کرتے ہیں سنگل کولم آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا ہمارا دو کولم دیئے ہوتے اس طرح کا وہ شکل ہوتی ہے کہ اب پہلے یہ سارا ہی ایک جو ہے وہ کولم کے اندر تھی اب اس کے دو کولم بن گئے تو